ترک صدر رجب تویوردوان کا کہنا ہے کہ دشجدگردی کے خلاف تعاون کرنے تک ترکی سویڈن اور فنلینڈ کی ایشو نیٹو میں شمولیت قبول نہیں کرے گا غیر ملکی خبر ایجنسی کا مطابق صدر تویوردوان نے نیٹو کے سیکرڈری جنرل سے ٹیلی فونیک رابطہ کیا ہے نیٹو اتحاد میں سویڈن اور فنلینڈ کی شمولیت کے معاملے پر اپنے تحفظات کا احضار کیا ترک صدر کا کہنا تھا کہ ترکی نیٹو کی اپن ڈور پالیسی کی حمایت کرتا ہے تاہم سویڈن اور فنلینڈ کو دشجدگردی اور دیگر نصائل پر تعاون کرنا ہوگا سویڈن اور فنلینڈ کے تعاون تک نیٹو میں ان کی شمولیت کو مصبت نظر سے نہیں دیکھیں گے اس موقع پر سیکرڈری جنرل کا کہنا تھا کہ نیٹو کے تمام اتحادی ممالک کے سیکیورٹی خطشات کو مندیزہ نکھا جائے گا نیٹو میں کسی بھی مسئلہ کی حال کے لیے بات چیت کی ضرورت ہے خیال رہے کہ فنلینڈ اور سویڈن نے بازابتہ طور پر نیٹو میں شمولیت کا اعلان کر دیا ہے تاہم ترکی فیلحال ان دونوں ممالک کی نیٹو میں شمولیت پر راضی نظر نہیں آرہا ترکی کو اعتراض ہے کہ دونوں ممالک ترکی کے علیہدگی پسند کرد جنگ جونگ کو اپنے ہاں پسند پناہ دیتے ہیں نیٹو اتحاد میں دوسری سب سے بڑی فوج رکھنے والے ترکی کا موقف ہے کہ وہ یکرین پر روسی جہاریت کے اس ماحول میں فنلینڈ اور سویڈن کی نیٹو میں شمولیت کی حمایت نہیں کر سکتا واضح ہے کہ اتحاد کا ممبر بننے کے لیے نیٹو کے تمام موجودہ تمام ممبران کی رضا مندی ہونا ضروری ہے یہ اہم ترین سٹوری تھی جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی مزید نیوز اور اپنیسز کے لیے آپ مارے یوٹیو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے